عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو لوگ بھاگے اللہ کے رسول کی طرف دوڑے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آگئے اللہ کے رسول آگئے کہنے لگے میں بھی پیچھے پیچھے گیا چلو دیکھوں اللہ کے رسول کیسے ہیں ابھی یہ یہودی ہیں ابھی اسلام نہیں لائیں کہتے ہیں فَلَمَّسْتَبَنْتُ وَجْحَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَرَفْتُ أَنَّ وَجْحُ لَيْسَ بِي وَجْحِ قَذَاب کہتے ہیں جیسے ہی میری نگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ اللہ کے سچے رسول ہیں چہرہ دیکھ کے پتا چل گیا یہ سچے کا چہرہ ہے جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو پہلا جملہ نکلا وہ یہی نکلا ایوہ الناس ابشو السلام لوگوں سلام کو پھیلاؤ سلام کو بڑھاوا دو وَعَتِ مُتْعَام اور غریبوں کو بھوکوں کو مہمانوں کو کھانا کھلاؤ وَسَلُوا وَنَّاسُ وَنِعَام اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو تَدْخُلُ الْجَنَّتَ بِسَلَام آرام سے جنت میں چلے جاؤ کہا کہ یہ اللہ کے رسول کی زبان سے پہلا جملہ میں نے سو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹھیک 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 Pretty گ ٹھیک ٹھیک ٹھیک